موسیقی صدق اللہ مولیہ مولیہ محمد اللہ تعالی بارہ رکعتیں اجا کر لی جئی ہیں اور نوے پارک کے ساتوے رکھوں سے آغاز ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پر تذکرہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ تعالی سے کوئی کتاب لے کر آئیے جس کی روشنی میں اور جس کے عقامات کے نور میں ہم اپنی زندگی کی حضار سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان سے چالیس راتوں کو وعدہ فرمائے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عمامہ فرماتے ہیں کہ تیس راتیں زی قادر کے دی اور دس راتیں جل حجہ کی مہنی ان چالیس راتوں میں تورہ دینے کا وعدہ کیا چنانچہ شاہ فرمائے وَبَا عَبْنَ مُوسیٰ سَلَاسِينَ لَيْلَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِنِ اور ہم نے انہیں دس راتوں کے ذریعے پورا کیا فَتَمَّمْ يَقَادُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَا تو ان کے رب کی مقرر فرمائی ہوئی چالیس راتیں مکمل ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورہ عطا کر دی گئی اور آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تورہیت یعنی کتاب اپنی کتاب آپ کی ذکتہ باتا کی لیکن یہ یاد رکھے گا کہ اب قیامت تک کے لیے نہ تو تورہیت نہ انجیل نہ کوئی اُر صحیفہ نہ کوئی اُر کتاب بس قرآن راہ ادایہ تھے اور قرآن کو سمجھنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر کیا اس بستی میں تین طرح کے لوگ رہتے تھے بلکہ یوں کہیے کہ تین گروہ تھے اچھا بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں اور ہفتے کو عرمی میں یوں میں سب کہا جاتا ہے سین باگتا یوں میں سب تو انہیں منع کیا گیا لیکن اب ہوا یہ کچھ لوگوں نے مچھلی کا شکار شروع کر دی اچھا شکار کرنے کے اسباب کیا ہوئے تو پورے ہفتے کوئی مچھلی نظر نہیں آتا اور جس دن منع ہوتا اس دن اتنی مچھلی آ جاتی کہ یہ جار ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں حتیٰ کہ اتنی مچھلی آتی کہ پانی کو چھپا دیا کرتے بلکہ پانی کو پانی کی جسہ تا ہوتی ہے وہ چھپتنی مچھلیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن منع ہیں تو انہوں نے ایک ہیلا کیا لیکن یہ ہیلا غلط تھا شکار کرنے کے لئے منع کیا تھا اور شکار تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شکار کو اپنے بس میں کر لیں اپنے قابل میں کر لیں انہوں نے کیا کیا کہ جو نہر تھی نا اس سے ایک نالی بنا ایک رو بنائے نالی کی طرح اور دور نہر کے قریب ایک گھڑا پھوت دیا اور پانی آنے دیا اس میں اب پانی آیا تو مچھلیاں بہتر مانے کے ساتھ آئیں اور آت گھڑے میں گرگ بڑھ رہے اور پھر یہ ہفتے کے دن چھوڑ دیتے ہیں وہ مچھلیاں کو اور اتواہ گھڑے میں پس سے گھڑے میں سے پکڑ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیکھا گاؤں گھڑے سلام کے زمانے تک انہوں نے یہی حال بہا لوگوں نے سمجھایا کہ دیتے ہیں یہ غلط ہے کہتے ہیں ہم ہفتے کے دن آشقہ کریں ہم تو اتواہ کے دن پکڑ دیں انہوں نے کہا کہ سمجھایا کہ شکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس چیز پہ آپ کو شکار کرنا ہے اس چیز کو آپ اپنے بس میں کر لیں آپ نے بس میں کر لیا بہت مطلب اب آپ کی قابو میں آپ اتواہ کو پکڑیں گے پیر کو پکڑیں گے منگل کو لیکن یہ نہیں مانتا حتیٰ کہ دی گروہ ایک گروہ تو وہ تھا جو مسئلہ پکڑتا تھا نا فرمان دوسرا وہ تھا کہ جو ان کو نصیحت کرتا تھا وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور تیسرا گروہ وہ تھا وہ بھی مسئلہ تو نہیں پکڑتے تھے لیکن وہ نصیحت کرنا لوگوں کو بولتا ہے کہ چھوڑے یار اس کو سمجھا رہے ہیں ایسی قوم تو کہ جنہوں نے اللہ کا عذاب پر حلال کر لیا ہے ان پر اللہ کا عذاب آیا چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو الغرض ہوئے کی ہوا کیا کہ جب اختلافات بہت بڑھ گئے تو انہوں نے فرما بردار اور ما فرما بھئی کس کو مسئلہ پکڑنی اس طرح ہو جائے وہ ہو گئے اور جن کو مسئلہ نہیں پکڑنی افتے کی دن وہ اس طرح ہو جائے تقسیم ہو گئی بیش میں دیوار قائم در رہے ہیں ایک طرف فرما بردار ایک طرف نا فرما اگر اللہ کا عذاب آیا تو ہم پر نہ آئے تو دو گروہ پر ایک سائیڈ ہو گئے جو مسئلہ نہ پکڑنے والی تھے ہفتے کی دن پر ایک گروہ جو نا فرما تھا جو ہفتے کی دن مسئلہ کے شکار کرتا تھا وہ دوسری طرف ہو گئے حضر معمول زندگی گزرتی رہی ایک دن صبح اٹھے کہ یہ جو نیک لوگ تھے رواد کے پاک سے آواز نہیں آ رہی وہ جو حلسل آوازیں شروع ہو تھیں کچھ آوازیں نہیں آ رہی جب انہوں نے دیوار پر چھڑ کر جھانک کر دیکھا تو ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا معوض باللہ وہ جتنے اللہ کے ناپرمان تھے سب سور اور بندر کے سوروں پر مس ہو چکے تھے وہ روتے تھے اپنے عزیزوں کو پچھانتے عزیزوں کو کیسے پچھانتے ان کی سور شکل تو بندر کے شکل بن رہی تھے اچھا یہاں یہ بات میں آپ کو پھر پھر تین دن وہ روتے بلد کر رہے اور پھر وہ مر گئے اور یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دورنا بندر ہے نا یہ انہی کی نسل میں سے بیشک بندر انسان کے جی عرکتے کرتا ہے اور اس کے بہت ساری عادتیں کھانے پھنے گنداز اور نقلے ہوتارنا انسانوں سے ملتی جاتی ہیں لیکن یہ وہ بندر نہیں یہ جانور بڑے کتاب بھی لکھی گئی بندر بھی کبھی انسان تھا اس کے بہت برمائم اور تحقیقیں ہونی ہیں لیکن حدیث سباب میں ہے کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بچھ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھر بندر کیا ہوا فرمایا اللہ جس قوم پر عذاب بھیجے اس کی نسل آگے نہیں چلتی وہ سب مر گئے سب حلات ہو تو قرآن فرماتا ہے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْحَادِرَةَ الْبَحْرِي احبوب آپ ان سے اس بستی واضح کے بارے میں پوچھئے جو دریا کے کنارے واقع تھی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْدِي جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے اِذْ تَعْتِهِمْ حِيْتَانُهُمْ جب ہفتے کے دن مچھلیاں تیتی ہوئے ان کے پاس آجاتی تھی اور جو ہفتے کے دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی ہم اسی طرح فاسقوں کو آزمائش مڈالتے ہیں کہ آزمائش ہوتے اللہ کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں پیاروں کے سب کے ہمیں دنیا واقعیت کے ہر آزمائش سے مخصہ 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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّكُمْ مِنْهُمْ جب اُن نافرمانوں کو پنیوے سے ایک گیروں نے کہا لِمَ تَعْعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ کہ کیوں تم ایسے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ آزاد دینے والا ہے غلاب کرنے والا ہے اَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا یہ انہیں سخت عذاب دے تو وہ نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے بتاتے ہیں تاکہ کل بروں سے قیامت اللہ کی بات کے ہم نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تمہیں بتانے والا تھا ہی نہیں کوئی کہنے والا تھا ہی نہیں وَإِنَّا ہم نصیحت پکڑ لے تھے اسے ہی ہے قَالُوا مَعَذِرَتًا الٰرَبِّكُمْ وہ کہنے لگے تاکہ تمہارے رب کے سامنے جب آپ کوئی کر سکیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ نافرمانی سے باز آجائے ناؤمید نہیں ہونے چاہیے انسان اصلاح کرتا رہے بولتا رہے تم جاتا رہے کبھی نے کہ بھی دن بات کرتی ہے اللہ فرماتا فَلَمَّا عَتَوْا پھر جب وہ سرکشی انہوں نے کی اَمَّا نَهُوا عَنْهُوا اور جس چیز سے انہیں روکا گیا تھا اس چیز سے نہ روکے قُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سب سے فرمایا قُونُ قِرَدَتَن خَاسِئِن تم سب زلیل دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ اور سب کے سب بندر میں مسک ہو گئے اور تین دن بعد ان کی موت ہو گئے اور سب کے سب مر گئے اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب آسے محفظ سرمائے اگلے آیتوں بارکہ پہلے رب العزت نے پہاڑ کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی پاس جب توریت آ گئی تو وہ مان نے سنن انکار کر دیا اور کہلیں جی ہم تو ہی مانیں گے تو اللہ نے پور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پر شامیانی کی طرح معلق کر دیا تو میں آپ ہی مانو وردہ تم پر اگرا کر تمہیں حلا کر دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح اٹھا لیا کہ انہو ذلتن دویا کہ ان پر سائبان ہیں سائیت کی ہوئے پہاڑ کو اٹھا کر اس طرح معلق کر دیا وزنو انہو واقعاں بھی اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بیشے کہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا ہم نے اس وقم سے فرمایا خدو ما آتیناکم بی قووتی پکڑو ناکرمات کو مضبوطی کے ساتھ قووت کے ساتھ جو ہم تمہیں اعتا فرما رہے ہیں وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ اور اس میں جو نصیحت تمہیں دی گئی ہے اس کو یاد درو لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ تاکہ تم پرہیزدار بن جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو احکامات ماننے کی تحفیقتہ فرمائیں اللہ کے جتنے احکامات ہمارے ساتھ کے بیان ہو رہے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں سدھ رہے ہیں اللہ ہم سب کو ماننے کی تحفیق عطا فرمائیں آمین بجاہِ النبی بالأمین صلی اللہ علیہ وسلم